آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اپنے کسی محبوب کا دشمن بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اپنے محبوب اپنے ولی اپنے دوست کا دشمن بناتا ہے اس کو اسی دشمنی کے ذریعے سے وہ بدمذہب ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے اسلام سے دور نکل جاتا ہے ایمان اس کے سینے سے چلا جاتا ہے وہ گمراہیت کا شکار ہو جاتا ہے لہذا اے مسلمانوں اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھو اللہ کے محبوبوں سے محبت رکھو تو تم یہاں بھی سرفراز رہو گے وہاں بھی سرفراز رہو گے یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے حضور سیدی علیہ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رزا خانفازی لعجم عرب اپنے فتاوہ رزویہ میں فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی جگہ کے سفر کا ارادہ کرو تو اس مقام پر جس جگہ تم جانے والے ہو اگر وہاں کوئی اللہ کا ولی ہے اس کا آستانہ ہے تو وہاں کی حاضری کی نیت کر لو اس اللہ کے محبوب کے آستانے کی حاضری کی نیت سے تمہارا سفر کامیاب ہو جائے گا اور اگر تم اس راستے میں کسی وجہ سے انتقال کر گئے تو وہ اللہ کا ولی تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ مولا مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا مولا اس کی مقفیلت فرما دے حضرات محترم کہ اللہ کے ولی کے آستانے کی حاضری کی نیت سے سفر کامیاب ہو جائے گا اور اگر اس سفر میں تمہاری موت ہے تو پھر وہ موت بھی تمہارے لیے خوشخبری کا پیغام لارہی ہے کہ اللہ کا ولی تمہارے لیے سفارش کرے گا حضرات محترم تو باعدب بانصیب بےعدب بے نصیب سنا ہے نا یہ مثال آؤ اس کا نمونہ بھی پیش کر دوں تاکہ بعد تمہارے ذہن و دماغ میں محفوظ ہو جائے حضرات سیدنا بحلول دانا علی رحمہ کو تو جانتے ہیں نا نام سنا ہے نا یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں ایسے محبوب بندے ہیں کہ زمین پر لکیریں کھیج کر جنت بیشتے ہیں ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی جنگل میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک اللہ کے ولی ہے حضرات سیدنا بحلول دانا علی رحمہ تو وہ شخص آپ کے پاس پہنچا اور بڑے عدب کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ گیا حضرت کو سلام کیا دس بوسی کی اور حضرت سے یہ کہنے لگا حضور میں آپ سے یہ مشورہ لینے آیا ہوں کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس چیز کی تجارت کروں حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کالا کپڑا لے لے اس نے حضرت کا شکریہ ادا کیا اور الٹے قدم وہاں سے نکل کر چلا گیا اور اپنی جگہ پہ پہنچ کر جہاں جہاں کالا کپڑا مل رہا تھا سب لے لیا سب کو سٹوک کر لیا دوستو اور بزرگو کہ کچھ ہی دنوں بعد اس علاقے کا ایک بہت ہی نامی گرامی انسان اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے غم میں لوگوں نے کالا کپڑا پہننا چاہا جس دکان پر جاتے ہیں اور کالا کپڑا مانگتے تو دکاندار کہتے نہیں ہیں کالا کپڑا نہیں ہے ہوتے ہوتے اس شخص کا پتہ ملا لوگوں کو لوگوں نے اس سے رابطہ کیا کہا ہم کو کالا کپڑا چاہیے کہا جتنا چاہیے اتنا لے جاؤ اب من مانی دام پر وہ اپنا کپڑا بیش رہا ہے اور راتو رات امیر ترین بن گیا دولت ہی دولت ہو گئی اس کے پاس دوستو اور بزرگو دولت ہی دولت اتنی کمائی کہ زندگی بھر اس نے نہیں کمائی بس وہ کالا کپڑا بیش کر اس نے اتنی کمائی حاصل کر لی حضرات کچھ دنوں کے بعد پھر وہی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور حضرت سیدنا بحلول دانہ علی رحمہ کی بارگاہ میں پہنچا لیکن اب تیور بدلے ہوئے انداز بدلہ ہوا ہے اور معاملہ کیا ہے کہ گھوڑے پر ہی بیٹھ کر اپنے سینے کو تان کر اور بڑے ہی بتتمیز انداز میں حضرت سیدنا بحلول دانہ سے خطاب کرتا اور کہتا ہے او دیوانے بول اب کیا مشورہ ہے تیرا اب کیا خریدوں حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور حضرت نے فرمایا ایسا کر تربوس خرید لے تربوس خرید لے گھوڑا پلتایا سیدھے شہر پہنچا اور جہاں جہاں تربوس مل رہا تھا اپنی زندگی بھر کی جتنی کمائی اس کے پاس تھی اس کی پونجی تھی سب پیسے سے اس نے تربوس خرید لے حضرت محترم لیکن اس بار کیا ہوا پتا ہے تربوس ایک بھی نہ بکا اور کچھ دنوں میں وہ سارے تربوس سڑ گئے خراب ہو گئے پائی پائی کا محتاج ہو گیا کل تک جو بڑا رستم تھا بڑا امیر ترین تھا وہ آج روچ چھاب ہو گیا ہاتھ میں کٹورہ پکڑنے کی نوبت آ گئی دوستور بزرگو حالت زہر ہو گئی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھوم رہا ادھر سے ادھر کہ حضرت بحر الدانہ پر نظر پڑی تو کہا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو آپ نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں کیا تیرے لبو لہجے نے کیا جو کیا میں نے کچھ نہیں کیا تیرے لبو لہجے نے کیا جو کچھ کیا اس سے کیا سمجھ میں آیا دوستو یہی ہے معاملہ باعدب بانصیب بےعدب بینصیب اللہ والوں کا عدب بجا لوگے اللہ تعالی تم کو کامل کر دے گا اللہ تم کو اپنے انعام سے مالہ مال سرما دے گا اللہ تمہاری قسمت چمکا دے گا اللہ تعالی تم کو رات و رات جو ہے بہترین اس کی جزا عطا فرما دے گا دوست اور بزرگو اور اگر کہیں تم نے اللہ کے محبوبوں سے دشمنی کی تو یاد رکھو کہیں کہ نہیں رہو گے کسی چیز کے لائق نہیں رہو گے برباد کر دیے جاؤ گے یہاں بھی برباد وہاں بھی برباد لہذا اللہ کے محبوبوں کی تعظیم اپنے دل میں ڈال لو اللہ کے محبوبوں سے محبت رکھو اور ان کے آستانوں سے جڑے رہو اور آج جو یہ مفت کے مفتی مفت کا کھانا کھا کر مفت کے فتوے دیتے ہیں کہ اللہ والوں کی مزارات پر جانے سے شرک ہوتا ہے ان سے کہو ارے نادانو شرک نہیں ہوتا ہے ان کے آستانے سے ان کے آستانے پر جانے سے شرک دفع ہو جاتا ہے